سر جو بیس میں آئے ہیں ان کو تو ٹائم ملنا چاہیے جو بیس کے باہر والے ہیں ان کو ایک منٹ سر سب سے پہلے میں چیئرمن صاحب آپ کا باہر پر کرتا ہوں بے آپ نے مجھے ٹائم دیا میں سولہ جون دوہجار انیس کے دن مکھردی نگر شام کا وقت تھا وہاں پہ سرب جیت سنگھ تقریباً ساٹھ سال اور اس کا نامالک بیٹا سولہ سال کا جو ایک گرامن سیوا کا ٹیمپو چالک ہے اور وہ اپنا ٹیمپو چلا کے آرہا تھا اچانک اسے ایک جپسی جو پیچھے سے دلی پلیس کی آئی اور اسے روکا اور اسے ہفتہ لینے کی بات کی جب اس نے ہفتہ دینے سے منع کر دیا تو جپسی اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی اور مکھردی نگر پلیس ٹیشن کے سامنے جب وہ ٹیمپو پہنچا تو وہاں پہ وہ جپسی والوں نے دوارہ اس کو روکا اور سیدھا پسٹل اس کے لگا کے اسے ہفتہ مانگنے لگے تو جب اس نے سیلف ڈیفنس میں اور بچے نے اپنے باپ کو بچانے کی کوشش کی تو دلی پلیس والا پلیس ٹیشن کے اندر جا کے اور پلیس والا لے کے آیا اور جنہوں نے بنا دیکھے سرب جیت سنگھ اور اس کے بیٹے کو ڈنڈوں سے رائیفلوں سے اور پسٹلوں کے بٹ سے اتنی بری طرح پیٹا کی اس کا جو شوشل میڈیا پہ اوپر سب نے دیکھا ہے بھی کیا اس ایک سٹیٹ ایشو دلی پلیس کس کے اندر ہے آپ کو یہ نہیں پتا بھی دلی پلیس ہومنسٹری کے ہمیشہ جی کے اندر ہے سٹیٹ ایشو کیسے ہو گیا سٹیٹ ایشو کیسے ہو گیا یہ تو دونوں سکھوں کو نہیں نہیں باہت ہوتی پڑے گی اور دونوں کو سب سے امپورٹن ہمارے لئے پگڑی اور بال ہیں کیس ہیں اس کی پگڑی اتاری گئی اور پگڑی سڑک پہ رون دیا گیا اور بال جو سب سے سکھ کے لئے سب سے امپورٹن ہے بالوں کو پکڑ کے سڑک پہ اس کے بریسہ گیا اور آج تک شرم کی بات یہ ہے 295 اے لگنی چاہیے وہ آج تک نہیں لگی سارے ایک منٹ آخری بولنا چاہتا ہوں آپ آپ آج دبائیں گے آپ آج دبائیں گے ایک منورٹی کی ایک میں ایک اپنے دھرم کی بات کر رہا ہوں آپ اسے دبائیں گے یہاں پہ امید شاہ جی جو 84 کی بات کر رہے ہیں ہر مہمیت سے دھرم کی بات کی آج امید شاہ جی کے ورڈ کو اسے نہیں نکلا جو ہر سے بات گریندر کمار جی آپ اپنی بات رکھئے گریندر کمار جی بابل 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 نزیرا